بسم اللہ الرحمن الرحیم الف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اسلام ایک مذہب ہی نہیں ایک تہذیب بھی ہے کچھ ان تہذیبی اکتار کو معاشرے میں فروغ دینا چاہتا ہے ان میں عبادت ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے روزہ بھی ظاہر ہے کہ ایک عبادت ہے اس لئے اس کلچر کو اس تہذیب کے فروغ میں اس کا بھی کردار ہونا چاہیے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں یا اسلامی تہذیب کہتے ہیں روزہ کا تہذیب کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ کس طرح مسلمان معاشرے کو کچھ خاص اقدار کے حوالے سے تربیت دیتا ہے اور ان کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرتا ہے آج ہم اس مسئلے کو اپنے پروگرام میں زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے حسب روایت اپنے ملک ممتاز اہل علم کی مدد سے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب چاوید احمد صاحب غامدی آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب احمد چاوید صاحب میں غامدی صاحب سے آغاز کروں گا ربزان کی دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص احتمام ہمارے ہاں روزوں کے حوالے سے ہوتا ہے سہری کبھی افطار کبھی اور ایک ماحول بلکل بدلہ بدلہ سے لگتا ہے کیا یہ وہ تہذیبی رویہ ہے جس کے فروغ کے لیے روزہ ایک اردار ادا کر رہا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس کو اُبھارنے کے لیے اصل میں روزہ ایک اردار ادا کرنا چاہیے دیکھیں یہ دو الگ الگ بیتیں ایک تو یہ ہے کہ روزے کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں وہ کیوں آپ پر فرض کی گئی ہے یا اگر فرض نہیں کی گئی یا آپ نفل عبادت کے طور پر روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں اس کے لیے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مذہب کہاں سے پیدا ہوتا ہے کیا وہ کوئی قانون ہے کوئی ذابطہ ہے کوئی نظام ہے آپ کے کچھ اقلی مقدمات ہیں جن کو آپ مذہب کی حیثیت سے مان لیتے ہیں یا وہ آپ کی نفسیات کا ظہور ہے میں جب نفس انسانی کو دیکھتا ہوں تو میرے سامنے سب چپنا سوال یہی پیدا ہوتا ہے تو مذہبی اساس ایک داخلی جذبے سے پیدا ہوتا ہے جو وہ اپنا ظہور چاہتا ہے اور ظہور ان سب صورتوں میں چاہے گا جو صورت انسان نے اپنے دوسرے احساسات و جذبات کے لیے پیدا کر رکھی ہوئی ہیں میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ میں جب اپنے پرورد دیار کی سچی معرفت حاصل کر لیتا ہوں تو فطری طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے جذبات کا اس کے سامنے اظہار کروں یہ اظہار میں جن دوسرے جذبات کو انسانوں کے ساتھ متعلق کرتا ہوں وہاں بھی کرتا ہوں یعنی ایسا تو نہیں ہوتا کہ ماں کے ساتھ میرا تعلق محض اطاعت کا ہوتا ہے باپ کے ساتھ میرا تعلق محض حکم ماننے کا ہوتا ہے یہ تو ضمنی چیزیں ہیں اگر زندگی عملی وجود نہ رکھتی ہو تو شاید کبھی ظہور پذیر اللہ ہو اصل میں تو ماں کی ممتہ ہے اور میرا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے جس کا اظہار کبھی اس کے سامنے بیٹ کر ہوتا ہے کبھی اس کا ہاتھ چون کر ہوتا ہے کبھی اس کی طرف محبت سے دیکھ کر ہوتا ہے اسی چیز کو آپ پروردگار سے متعلق کرتے ہیں تو یہ پرستش کے جذبات میں تبدیل ہو جاتے ہیں اچھا پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ آپ ایک معاشرے سے متعلق ہوتے ہیں تو بہت سے معاشرتی اقدار بہت سے اور رسول بھی وابستہ ہو جاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا وہ جو نفسیاتی احساس ہے وہ جیسے علامتی صورتیں اختیار کرتا ہے اور معاشرے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو ایک تہذیب بنتا چلا جاتا ہے پھر تہذیب آپ کے اوپر الگ سے اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی پہلے ایک داخلی احساس پیدا ہوا اس نے یہ صورت اختیار کی پھر اس داخلی احساس میں بعض مراسم پیدا کی بعض تہذیبی اقدار پیدا کی پھر وہ مل کے ایک ماحول بن جاتی ہے تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ وہ اپنی ذات میں ایک نفسیاتی وجود ہے وہ کبھی اندر سے باہر کی طرف آتا ہے کبھی باہر سے اندر کی طرف جاتا ہے اور اس باہر میں تامل سے ایک تہذیبی روایت پیدا ہوتی ہے اس میں ظاہرہ کے رمضان بھی بڑا کردار ادا کرتا ہے احمد جانس سب بعض لوگوں نے اس کی نفی کی کہ اسلام کو مذہب ہے وہ کہتے ہیں یہ مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے اور دن سے مراد گیا کہ مکمل ذاتہ حیات ہے تو یہ کیا دین کی ٹھیک تعبیر ہے اور کیا اس کے نتیجے میں ہم اس روح تک پہنچ پاتے ہیں جس کے لئے روزہ مثلا ہمیں پہنچانا چاہتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ خاصی مذہب ثابت ہوئے یہ پریویلڈ تعبیر رہی ہے ایک زمانے تک امت میں اور اس نے خاصے نقصانات مطلب پہنچائے ہیں امت کی خود اپنے شعور کو بگاڑ دیا کوئی بھی نظام ہو چاہے وہ نظام کتنی بھی فلاح کا یقینی زامن ہو اس میں سے دو چیزیں ظائل نہیں ہو سکتی ایک چیز ہے احساس جبر اور دوسرا ہے اس کا میکنیکل ہو جانا یہ نظام کے لوازن ہیں چاہے وہ کسی بھی طرح کا نظام ہو یہ بڑے عام بات ہے ہم چاہیں گے کہ ذرا تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو ہو لیکن اس سے پہلے ایک وقت پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں احمد جیز صاحب آپ ذکر کر رہے تھے کہ جب دین یا مذہب ایک نظام بنتا ہے تو اس کی کچھ مضبعات ہیں دو تو میں نے ارس کر دی کہ اس میں احساس جبر اس کے لوازم میں سے کہ انسان اپنی مطلب ایک طبعی آزادی پسندی کی اس میں تسکین نہیں پاسکتا دوسرا وہ میکینیکل ہوگا تیسرا ایک اور ہے کہ زندگی کے مؤثرات معاشرتی عوضہ اور ان سے پیدا ہونے والے میلانات بدلتے رہتے ہیں ان کو آپ روک نہیں سکتے تو ایک سیٹ نظام جو ہے جو نظام کا کیا مطلب ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو اس کی پوری تفصیلات کے ساتھ پرمننٹلی ڈیفائن کر جاتا ہے تو ایک سیٹ نظام زندگی کے بہت سے شعبوں میں ارلیونٹ ہو جاتا ہے یہ اس کی تقدیر ہے کیونکہ وہ میلانات بدلتے رہتے ہیں میلانات بدلتے رہتے ہیں زندگی کے مؤثرات بدلتے رہتے ہیں حتیٰ کہ مسائل بدلتے ہیں اور ان کو حل کرنے کے طریقے بدلتے رہتے ہیں ایفیکٹیو طریقے تو ایسی صورت میں آپ دین کو ارلیونٹ ہونے کا کے الزام لگنے کا مصطق بنا رہے ہیں گویا ہے اس طرح سے یہ خطرہ موجود ہے اور یہ خطرہ جہاں بھی دین نے پولیٹسائیزیشن یا ریاستی تشکیل کی ذمہ داری اٹھائی مارڈن ہسٹری میں وہاں اس کی ناکامیہ ہمارے سامنے ہیں پورے تسلزل کے ساتھ اس کا ایک دوسرا ٹیلو بھی ہے میں جعویس صاحب چاہوں گا کہ اس میں ہماری مدد کریں وہ ٹیلو یہ ہے کہ دین کو اگر ہم آج کی دور میں جب ادیان دیگر جو ہیں وہ ایک نظام کی شکل میں ڈیفائن ہو رہے ہیں اور چیزیں ریاست کی سطح پر ایک اجتماعیت کی صورتگری میں ڈیفائن ہو رہے ہیں تو اگر اسلام کو بھی اسی طرح ایک نظام کے طور پر ہم نے پیش نہ کیا تو وہ اپنی حکانیت کو یا اپنے جو سوسائٹی کے اندر پنیٹریشن کی صلاحیت ہے اس سے محروم ہو جائے گا میرا حساس تو یہ ہے کہ اس کو نظام کی حسیت سے آپ پیش کریں گے تو وہ اس صلاحیت سے محروم ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو میری نفسیات کے اندر سے پیدا ہونا ہے یہ خدا کے ساتھ میرے تعلق کا نام ہے یہ اصل میں میرے مالک کی دریافتہ جو میرے اندر سے پیدا ہوتی ہے اس میں اگر تعلق بللہ کے انصر کو آپ ختم کر دیں گے تو پھر کوئی چیز بھی باقی ہی رہی آپ سے میں ارز کروں کہ مذاہب کی تاریخ کا ایک بڑا علمناک پہلو یہی ہے کہ اس میں جو تھوڑی بہت شریعت ہوتی ہے یا قانون ہوتا ہے وہ بعض وقت ایسا غلبہ حاصل کر لیتا ہے کہ اس کی روح ختم ہو جاتی ہے آپ اگر انجیل کا مطالع کریں تو آپ بھی دیکھیں گے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اسی چیز کا ماتم کیا ہے اصل میں دین ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کے اندر کس جذبے سے پیدا ہوتا ہے کیسے آپ کی نفسیات کائے ہاتھا کرتا ہے کس طرح سے آپ کو اپنے مالک سے مطلق کرتا ہے یہ چیز یہودیوں کے ہاں کھوئی گئی تھی چنانچہ انہوں نے بار بار اس کی جارت توجہ دلائی پہاڑی کا آواز کیا ہے وہ ایک ایک حکم کو لیتے ہیں اور یہ بچاتے ہیں کہ تم دیکھو ڈھانچے میں انہیں کر رہ گئے ہیں تم نے حقیقت کو فرش کر دیا اس میں آپ کو چھپ نہیں ہے کہ اللہ کے دین میں ہمیشہ سے ایک قانون اور ذات ترہا ہے جس کو آپ شریعت سے تعبیر کرتے ہیں لیکن یہ دین کا ذمی حصہ ہے دین اپنی اصل کے لحاظ سے اس لئے کہتے ہیں کہ اسلام مذہب نہیں ہے دین ہے اس کا پھر کیا مطلب ہے جب دین کہا گیا ہے تو یہ عرگی اس معنی میں کہا گیا جس معنی میں آپ ذاتے کا لفظ بولتے ہیں جس معنی میں قانون کا لفظ بولتے ہیں عربی زبان میں یہ لفظ بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن قرآن مجید میں آپ اپنے اس جذبہ عبودیت کی ماں بعد تبیاتی احساسات کو متعین کر لیتے ہیں یہ آپ کے شعور کی سطح پر آ جاتی ہے اور پھر ان کے تقاضوں کو آپ کچھ مراسم میں بنید دیتے ہیں تو اس کے مجموعے کے لئے دین کا لفظ بولا جاتا ہے عربی زبان میں ایسی بولا جاتا تھا یہ بات کہ اس کے اندر کیا چیزیں مراسم میں شامل ہیں دو بھی ہو سکتی ہیں چار بھی ہو سکتی ہیں پانچ بھی ہو سکتی ہیں اس کا کوئی مکمل ذات حیات ہونا ضروری نہیں ہے یہ بات بھی درست نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ساری شریعت کا مطالعہ کریں تو وہ اصل میں صرف ان معاملات میں قانون سازی کرتی ہے جن میں انسان کے لئے قانون سازی کی کوئی بنیاد موجود نہیں یعنی باقی معاملات کو انسان کی عقل اس کے علم پر چھوڑ دیا گیا ہے مذہب یا دین اصل میں آپ کے اندر اس احساس کو پیدا کرتا ہے جس کو آپ بندگی کے احساس سے تعبیر کرتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو جان لیا آپ نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا اب اس کے تعلق کے حوالے سے کچھ چیزیں عبادات کی صورت میں نمودار ہوگی اور کوئی شک نہیں کہ آپ ایک عملی وجود رکھتے ہیں تو آپ اطاع کے لئے بھی تیار ہوگے جن معاملات میں کرنی ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں وہی چیزیں دین میں زیر بیس آتی ہیں جن چیزوں کو آپ اپنی اکل سے خود متعین کرنے میں غلطی کھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں مداخلت مذہب کی ہوتی ہے آمی جانسہ ابھی بات ہوئی کہ وہ جو پرستش کا پہلو ہے ایک خاص تیزیمی ماحول میں جب ہم رہتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں عبادت بظاہر کچھ اطاعات کے رسوم کی شکل اختیار کر لیتی ہے لیکن وہ جو روح ہے اس کے اندر وہ اس میں موجود نہیں ہوتی تو کیا ایک عبادت کے اپنے اصل حقیقت میں ظہر پذیر ہونے کے لیے ایک تہذیبی وجود اور ایک تہذیبی تناظر کا ہونا ضروری ہے جا کیونکہ تہذیب کی ایک بہت معتبر اور بہت معصر تعریف یہ ہے کہ یہ آپ کے اسالیب تعلق کا مجموعہ ہے انسان میں سے آپ ہر چیز منہ کرتے چلے جائیں اس کا انسان ہونا باقی رہ جاتا ہے لیکن جیسے ہی آپ تعلق کو خورج کے علق کر دیں گے اس کا انسان ہونا غائب ہو جاتا ہے تو دین اپنے ایک گہرے معنی میں اصل میں انسان کی اسی حقیقت تعلق کی تسکیم اور اس کے حدود عمل کی تہذیب کا نام ہے تو تہذیب اگر دین نہیں بنتا تو میرے جو طبعی اور نفسیاتی اسالیب تعلق ہیں جو مجھے میرے لئے فلفلنگ ہے لیکن میں جو کچھ مانتا ہوں اس سے تعلق بھی رکھتا ہوں تو میرا اس چیز کو ماننا ایک نفسیاتی اور باطنی فلفلمنٹ کا مستقل ذریعہ ہے تو اس ذریعے کو مستقل رکھنا سنس آف فلفلمنٹ کو برقرار رکھنا یہ آپ اپنے خیالات سے فہم کی سطح تک محدود رہتے ہوئے قانونی تعبیرات میں محصول رہتے ہوئے آپ یہ پیدا نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ساری چیزیں تہذیبی فارمیشن کے عمل سے نہیں گزریں گی یہ اہم بات ہے کہ ایک مذہب یا دین تہذیب کیسے بنتا بات کریں لیکن اس سے پہلے ایک مقصر سبق فہ کر لے گا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے ہاں ایک بیٹا تولد ہو جائے یا بیٹی اللہ تعالی مجھے انعائد کرے اور پھر اس کے بعد محض یہ سادھا سوا کیا ہونے اس سے تعلق وجود میں آتا ہے یہ میرے شعور کی سطح پر آتا ہے یہ میرے محسوسات کا آتا کرتا ہے اس کے بعد یہ رسوم میں بھی 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 یہ میرے اپنے پورے جذبات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور میری پوری شخصیت کو اس ایک وجود کے ساتھ مطلق کر دیئے خاص یعنی اس کا ظہور ایک جذبے سے ہوگا اور پھر باز میں رسوم تک پہنچ ایسے ہوگا جب یہ معلوم ہوگیا کہ پرمردگار میں ایک تقوی کے لیے موسم بہار متین کر دی ہے اس میں تقوی پر بہار آنی ہے اسی فصل کو نشو نمہ ملنی ہے پھر بتا دیا کہ میں قرآن اس میں نازل کیا اس لئے میں نے یہ مہینہ تمہارے لئے منخب کیا ہے جب یہ نسبت موجود میں آگئی تو یہ میرے احساس اور شعور کا حصہ بنی اب اس کے بعد پیغمبر کی ذات تو ظاہر ہے ہمارے لئے ایک بہترین پوری فضا پر اس کے اثرات پورا شروع ہو جاتے میں اس کی مثال دی آپ کو بچہ تولد ہوتا ہے تو میرے محض ایک اطلاع نہیں بنتی بلکہ میری پوری مرسیات اس سے مطلق ہو جاتی ہے جب رمضان کے مہینے کے ساتھ خدا مطلق ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے محض ایک تہوار مقرر کر دیا ایسا تو نہیں ہے خدا مطلق ہوا ہے اس نے زمان کا تیون کیا اس نے مکان کا تیون کیا اس نے میری ذات کو اس سے مطلق کیا اس نے بتایا مجھے کہ اس میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں تمہارے ساتھ مطلق ہوتا ہوں میرے امور تم پر نازل ہوتے میرے فرشتے ان کو لے کر آتے ہیں اتنی بہت سی اطلاعات نے میرے شعور کو بیدار کی ہے سب سے بھی میں چاہوں گا کہ لوگ احتمام رمضان میں کرتے ہیں ہم شبینا مناتے ہیں ہم ہمارے مسجدیں پر لائٹنگ ہوتی ہے پھر بھی رمضان کے نتیجے میں وہ جو روح مذہب کے ساتھ ایک اٹیشمنٹ ہے تعلق بللہ ہے وہ نہیں پیدا ہوتا ہاں بدخسمتی سے یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اللہ سے دوری میں بھی کمی آ جاتی ہے مطلب رہے رمضان میں ایک آدمی اللہ سے دوری جس مرحلے پر ہوتا ہے رمضان میں کم از کم اس میں کچھ کمی آ جاتی اس کا دین کی کلچرل ائزیشن سے کوئی تعلق نہیں یہ جو ہمارے یہاں مراسم رمضان ہیں ان کا دین کی کلچرل ائزیشن سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ ایک دھوکہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو مذہب کو ایک تحذیب بننا چاہیے یہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نمونہ نہیں بلکہ یہ اپنے لا اوبالی پن کے ساتھ خوشی منائے جانے جو مظاہر ہوتے ہیں معاشرتی وہ ہیں اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں دین کی کلچرل ائزیشن جو ہے جیسے دین کے دو بڑے مقاصد ذوق عبادت یعنی اپنی نفسیات میں اپنے باطن میں اپنی تنہائی میں بندگی میں سچائی اختیار کرو اس کا اسم عظم محبت ہے اللہ سے محبت ذوق عبادت کا مبدہ ہے جس کا ظہور باطن اور تنہائی میں ہوتا ہے دوسرا بڑا مقصود ہے حسن معاشرت اس کا اصول اطاعت ہے کہ اللہ کا شعور پوری آمادگی کے ساتھ جلوت میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اور حسن معاشرت پر منتج ہوتا ہے اگر میں آپ کی بات کی تعبیر کروں کہ جب مذہب تہذیبی شکل اختیار کرتا ہے ہاں یہی کہنے جارہا تھا کہ تہذیب کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کا سائیک پیٹرن پہلے ایک اصول پہ بن جائے تہذیب اس کا ریفلیکشن ہے اس کا انعکاس ہے تہذیب آپ جو اندر سے ہیں اس کا انعکاس ہے آپ کا تو دین کی کلچرل لائزیشن ذوک عبادت اور حسن معاشرت کے اصول پر ہوتی ہے کہ میں اپنی تنہائی میں بندگی میں سچائی اخلاص بر بنائے محبت اختیار کروں اور اپنی جلوت میں اپنی کلکٹویٹی میں اللہ کی پریزنس کو محفوظ رکھوں اس کے جذبہ اطاعت کے ساتھ یعنی آپ خیال یہ ہے کہ دین جب تہذیب بنتا ہے تو یہ تب ہوتا ہے کہ جب اندر سے ایک احساس پھوٹے اور پھر وہ کچھ روایات میں کچھ رسوم میں ڈھلے اس میں الٹی بات ہے بعض لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ خارج میں کچھ چیزوں کو رائچ کر کے اور کچھ چیزوں کو ختم کر کے ہم دین کو تہذیب بنا سکتے ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ اپنی تنہائی درست کر لو دین کے تہذیب بننے کا عمل استوار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شکل کیا ہوگی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اجتماعی تصدہ پر اس کو اختیار کریں اصل میں اس کو ہونا ہی انفرادی سطح پر ہے انفرادی سطح پر اختیار ہونے کا کیا مطلب ہے جب آپ کے اندر عبودیت کا صحیح احساس پیدا ہو جاتا ہے وہ آپ کی خلوت کو آباد کرے گا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کہ الگ ہو کے بیٹھ جائیں آپ باہر نکلیں جب باہر نکلتے ہیں تو آپ کے اندر جو حسن سے پیدا ہوا ہے حسن معاشرت تحذیب ہے یعنی معاشرت کیا چیز ہے میرے تعلقات اور میرے روابط وجود میں آتی ہے اب ان کے ذریعے سے معاشرت پیدا ہوتی ہے کچھ مجھے لینا ہوتا ہے کچھ مجھے دینا ہوتا ہے یہ میں بہت کبھی صورتوں میں بھی انجام دے جیتا ہوں جس کی ایک مثال دی احمد جاوید صاحب نے کہ آپ نے اگر اس موقع پر ناچنا کود مشروع کر دیا آپ دکانوں پر پلپڑے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے فلا فلا قسم کے پکوان لے کے جاتے ہیں اس سے خسم نہیں ہے معاشرت کا یہ تو اصل میں آپ نے انتہائی صورت دے دی ہے جس وقت آپ معاشرت کی تہذیب کرتے ہیں معاشرت کا تسکیہ کرتے ہیں آپ کے معاشرت عبودیت سے پیدا ہوں بڑی عام بات آپ نے کہی اور خواتین حضرات رمضان کے حوالے سے اس کا جو تہذیبی تعلق ہے اسلام کے مظاہر کے ساتھ اور اسلام کی تہذیب کے ساتھ اس پر آج ہم نے گفتگو کی اور اس جاری رہے گا آج یہ پرگام کا وقت ختم ہو رہا ہے میں اپنے شرکات شکر بزار ہوں جناب احمد صاحب تشریف لائے اور ہم نے اس بحث کو سمجھنے کی کوشش کی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ